اسلام علیکم آج ہماری ریسپی ہے الڈیرین بریڈ یا پلین بریڈ اس کے لیے آپ کو جو انگریڈینٹس چاہیے وہ آلموسٹ گھر میں آویلیبل ہوتے ہیں بہت ہی آسان اور مزیدار بنتی ہے سب سے پہلے آپ کو لینا ایک باول اس کے اندر ایڈ کریں دو نیم گرم دودھ کے کپ جی تو دودھ ڈالنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک چمچ چینی پن ٹیبل سپون جیسٹ ایڈ کریں گے اس کے اندر اور اس کو ہلکا سا مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم ایڈ کرنے لگے ہیں ایک قدر انڈا جو کہ روم ٹیمپریچر کا ہونا چاہیے فریج سے نکال کر آپ باہر رکھتے ہیں فریج سے نکال آوائے اس کے اندر مرد ڈالیں اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں فور ٹیبل سپون آپ کو لینا ہے آئل اگر آپ کے پاس سن فلور آئل ہے تو وہ پریفریبلی بیٹر ہے اگر کوئی اور آئل ہے تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ہاف ٹیبل سپون سالٹ ایڈ کرنا ہے سالٹ ایڈ کرنے کے بعد اس کو آپ مکس کر لیں ہلکا سا اور ایک چمچ بلیک سیڈز یا کلونجی جس کو بولتے ہیں وہ آپ اس کے اندر ایڈ کر لیں بلیک سیڈز ایڈ کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں اس کے بعد اس میں سوا چار کب آپ کو میدہ ایڈ کرنا ہے اور آہستہ آہستہ ایڈ کریں اور ساتھ ساتھ اس کو ہلکا ہلکا مکس کرتے رہے ہیں اس کو آپ نے ہاتھ سے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے سارے بچے ساتھ میرے حیلپ کر آ رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ساتھ لگے ہیں آپ بھی اپنے بچوں کو اپنے ساتھ انگیج کر سکتے ہیں تو اس کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اگر آپ کو لگے کہ یہ تھوڑا سا زیادہ رنی ہے تو اس کے اندر تھوڑا سا میزہ اور ایڈ کر سکتے ہیں لائک میں نے چار کا پیٹ کر دیئے تھے اور تھوڑا سا اڈیشنل بچا کے رکھا ہوا تھا وہ میں نے اب ایڈ کیا ہے آپ نے اس کے بعد ہاتھ سے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور اپنے جو تھا باؤل تھا اس کو آپ نے اچھی طرح سے کور کر کے رکھیں کسی بھی چیز سے کسی وارم پلیس پہ رکھیں تاکہ یہ اس کی وجہ سے یہ اپنے سائز میں دول یا ٹرپل رائز اپ ہو جائے مین وائل ہم کیا کریں گے اپنا بیکنگ پین جو ہے اس کو ریڈی کریں گے اس کو آپ گریز کر لیں آئل سے نہیں تو میں نے اس کے اندر وٹر پیپر لگایا ہے اور فورٹی فائف منٹس کے بعد میں نے اپنا بیٹر نکالا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سائز میں ٹرپل ہو چکا ہے اور اب میں اپنے سارے انگریڈینٹس پورے کر رہی ہوں آگے ہم اس کو ذرا سا بیوٹی فائی کرنے جا رہے ہیں جناب تو ہم اس کے اوپر ایڈ کریں گے بلیک سیڈز اور وائٹ سیڈز بلیک سیڈز جن کو کلونجی کہا جاتا ہے وائٹ سیڈز جو ہیں جن کو سیسمی سیڈز بولا جاتا ہے ان دونوں کے بہت زیادہ ہیلتھ بینیفٹس ہیں ایک تو یہ کہ ہماری سپریڈ کو یہ بیوٹی فائی کریں گے دوسرا یہ کہ بہت سارے ہیلتھ پوائنٹ آف یو سے ہمیں بہت سارے بینیفٹس دیں گے ہم کیا کریں گے اب نائف لے کر آپ نے ایک جسٹ ایمیجنری سی لائنز لگا لینی ہے نوٹ لائک ایمیجنری ہلکی ہلکی لائن لگا لیں جن کے بیچ میں ہم اب سیڈز کو ارجسٹ کریں گے جی جناب تو ہم دو طرح کے سیڈز اپنے اس میں ڈالنے جا رہے ہیں نمبر ون پہ ہیں بلیک سیڈز جن کو کلونجی بولا جاتا ہے دوسرے ہیں سیسمی سیڈز جن کو وائٹ سیڈز بولا جاتا ہے بلیک سیڈز ہلتھ پوائنٹ آف یو سے بہت بہترین ہیں لائک ان میں ایک ایکٹیف کمپاؤنڈ جو ہوتا ہے تھائموکنون جسے بولتے ہیں انٹی آکسیڈنٹ ہے انٹی انفلمیٹری ہے سیل ڈیمج کو ریپیئر کرتا ہے بہت ساری کرونک رزیززیں ہیں جن میں ہلک فل ہے اور جن لوگوں کو سپیشلی ایستما کا مسئلہ ہے ڈیفرنٹ الارجیز ہیں فلو جلدی ہو جاتا ہے یا چیسٹ کنجیشن ہو جاتی ہے ان کے لیے بہت بیسٹ ہے بلیک پریشر کو کنٹرول کرتا ہے اور وائٹ سیڈز جو ہیں اس کے ہلتھ بینیفٹس بھی بہت زیادہ ہیں لائک ہماری بونز کو سٹرونگ کرتا ہے کولیسٹرول لیول کو لو کرتا ہے وائٹومین بی کا بہت اچھا سورس ہے سیل فارمیشن میں بہت ہلک فل ہے اور مینلی پلٹ پریشر کنٹرول کرتا ہے تو جن لوگوں کو کوئی الارجیز کا مسئلہ ہے ایستما کا مسئلہ ہے وہ بلیک سیڈز یا وائٹ سیڈز کو کسی بھی فارم میں لے سکتے ہیں لائک ریٹ پر لگا کے یا ویسے ہی لے سکتے ہیں سیڈز دالنے کے بعد میں نے انڈے کو بھینٹ کے اس سے اس کی برشنگ کرنی ہے آپ ایک یوک بھی لے سکتے ہیں میں فل اگ لے رہی ہوں محبت کے ساتھ انڈے کو اوپر اپلائے کرنا ہے ورنہ اوپر کا ڈیزائن کا بیڑا غرق ہو جائے گا جی تو اس کے بعد ہم نے جو لائنز لگائی ہوئی تھی ان کو ہم ذرا سا ڈیپ کریں گے تاکہ جب یہ بیک ہو جائے تو ہمیں ان پارٹس کو الگ کرنے میں ذرا آسانی ہو اور ڈیزائن کا ڈیزائن بن جائے پیار محبت کے ساتھ آپ نے اس کو سکوئر شیپ میں میں اس کو دے رہی ہوں آپ کی مرضی ہے آپ کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں تو اس طریقے سے جو ہے ہم نے اس کو پورا ورٹیکل اور ہاریزون پلیز کو ہم نے سکوئر شیپ دے دنی ہے سیڈز ہمارے پڑے پیارے لگ رہے ہیں اس طرح سے جی آپ اس کو گھما کے بھی دیکھ سکتے ہیں دل خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے گھمانے کے بعد اب یہ ریڈی ہے بیکنگ کے لیے میں اس کو ہون میں رکھنے جاری ہوں 40 منٹس کے لیے 180 ڈگری پہ جو میں نے پری ہیر کیا ہوا تھا 20 منٹس کے لیے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو میں نے 40 منٹس کے بعد میں اس کو چیک کر رہی ہوں اور میں نے اس میں ٹھوٹ پرکیو سکوئر کچھ بھی ڈال سکتے ہیں فوک ہے تو وہ ڈال کے دیکھ لیں اور یہ آلموسٹ کلین ہے لیکن اس کی اپر سرفس مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑی سی اور ذرا سی براؤن سی شیڈ کی ہونی چاہیے تھوڑی گولڈن اس شیڈ کی مور ہونی چاہیے اس لیے میں نے اس کو ایک دو منٹ اور دے دی ہیں اور اب میں اس کو نکالنے لگی ہوں جی اگر آپ کے پاس گیس والا اوون ہے تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں نہیں ہے تو دیچے والا جو میں نے آپ کو پچھلی ریسیبی میں بتایا ہے اس طرح سے بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں 40 to 45 منٹس کا ٹائم دے کر اس کے آپ چھوٹے چھوٹے پیس کر لیں بعد میں تھوڑا سا کول ڈاؤن ہو جائے گا تو ان پیسز کو آپ بچوں کو لنچ باکس میں دے سکتے ہیں گھر میں جیم مایونیز کچھ بھی لگا کے آپ انجوائے کر سکتے ہیں اب میں جا رہی ہوں اپنی بریڈ جس کو الگیرین بریڈ بھی بولا جاتا ہے سوپ کے ساتھ انجوائے کرنے اور آپ لوگ پیس بنا کے مجھ سے شیئر کریں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں بائی بائی